ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمارنا من يہدی اللہ فلا مزل له ومن يزللہ فلا حادی له وعشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لن وعشہدو ان محمدًا عبده ورسوله ارسالہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا ودائیًا الی اللہ بی ازن ہی وصراجًا منیرا اللہم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما بارکت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمیدٌ مجید اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وکل محدسة بدع وکل بدات دلالا وکل ضلالة في النار اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغزوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا سامین محترم واجب الاحترام مزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سمات فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں شہرِ پتوکی اور دوسرے علاقے جو محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز بہمانوں دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سڑی سبدی حاضرین اپنی بارگندر قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا جماعت المبارک ادا کرنا اللہ ساڑی بخشش اور لجات در ذریعہ بنائے مولا کریم دی جتنی بھی حمد و سنا بیان کی تجائے کم ہے واللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے جن و بشر دا خالق ہے زیر و زبر دا مالک ہے حجر و شجر دا مالک ہے بے شمار درود و سلام سرور کونین فخر دعالم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے حضرات انسان دی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے پتہ نہیں کس موڑتے اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے کوئی شخص بھی نہیں جاندہ کہ دنیا دیکھ کس موڑتے او دی زندگی دی شام ہو جائے خلاقِ عالم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کلو ڈر جاؤ جویں ڈرم دا حق کے موت آئے تے اسلام تے آئے ایمان تے آئے دنیا تے جاؤ دولتِ ایمان لے کے جاؤ نعمتِ اسلام لے کے جاؤ اپنی زندگی نو پراغندہ نہ بڑھاؤ اگر زندگی گناہ ماں دی محل کچیل اندر پراغندہ ہوئے گی پھر موت اچھی نہیں آئے گی اگر موت اچھی نہ ہوئی انجام بھی اچھا نہیں ہونا اگر چاہ دے ہو کہ قیامت نو انجام اچھا ہوئے پھر اپنا خاتمہ بھی اچھا بڑھاؤ خاتمہ اچھا تعد ہوئے گا جدو زندگی اچھی ہوئے گی زندگی اچھی اور خوبصورت عبادت نال بڑھ دی ہے دنیا تے انسان دے زمیں بہت سارے حقوق نے جنا نو ادا کرنا ضروری ہے حقوق اللہ جس خالق نے پیدا کیتا ہے جس مالک نے انسان بڑھائے اس اللہ دا حق کے ساڑے تھے کیسی ادھی بندگی کریے ادھی عبادت کریے ادھی ذات اندر صفات اندر مخلوق جو کسے رو شریک ہے نہ بڑھائیے اللہ دا حق کے انسان بندیاں تھے کہ او دے احکام مننے جان او دے رسول دے تعلیم دے تعمل کیتا جائے آرے دے نال نال حقوق اللہ نے حقوق العباد نے کہ بندیاں دے حق بندیاں دے حق کینے حقوق العباد کینے خامن دے بیوی دے ذمہ کچھ حق نے اور بیوی دے خامن دے ذمہ کچھ حق نے پروسی دے پروسی دے ذمہ حق نے پائی دے پائیوتے حق نے اولاد دے ماں باپ دے ذمہ اور ماں باپ دے اولاد دے ذمہ کچھ حقوق نہیں پینا دے پرامہ دے اوتے اور پرامہ دے پینا ہوتے کچھ حقوق نہیں رشتہ دارہ دے حقوق نہیں معاشرے دے غریب ناتواد کمزور لوگاں دے بھی حقوق نہیں اصار حقوق ادا کرنے نے جدو انسان سارے حقوق ادا کر کے جائے گا پھر آخری جدو وقت آئے گا آخری سفر آئے گا ایدھے کندے ہلکے ہونگے ہڑے ہونگے ایدھے تے بوجھ نہیں ہوئے گا جدو انسان دنیا تو سرخرو ہو کے جائے گا پھر یقیناً اللہ دی بار گندر بھی انسان سرخرو ہو جائے گا مسئلہ حقوق العباد ارس کرنا ہے کہ کلی نوازنا الگل نہیں بڑھنی کلی مسلول اس چہرہ بنانا البات نہیں بڑھنی اللہ دی مخلوق دے حق اور حقوق دے بھی خیال کرنے حضرات وجہ فرمانا نبی کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں قیامت دے دے آرے اللہ دی بار گاچ اور میرے سامنے اس طرح نہ آنا کہ کسے دے گڑے میں چھ اوٹ لٹکایا ہوئے کسے دے گڑے چھ بکری لٹکائی ہوئے کسے دے گڑے چھ گائے لٹکائی ہوئے برک بکری من مناری ہوئے اوٹ ہنکریا ہوئے گائے چھ خاماری ہوئے جدو اتنے بڑے حقوق اپنے گلے میں چھپا کے اللہ دے بار گا جاؤ گے آپ نے فرمایا پھر میری سفارش دی امید نہ رکھنا میری شفاعت دی امید نہ رکھنا اگر چاندے ہو کہ قیامت نو میں محمد کریم علیہ السلام تو اڈی شفاعت کرا میں اللہ دے ہاں تو اڈی سفارش کرا پھر اپنے کند حقوق حقوق العباد دے بوجھتو ہلکے ہلکے لے کے جانا اللہ دی مخلوق دے حقوق تلے دب کے نہ جانا اگر تو اڈے کندے آتے حقوق عباد سفار ہوئے پھر نمازہ نے کم نہیں دینا روزہ نے کم نہیں آنا پھر تصویہ نے کم نہیں آنا اللہ دی زمین تے اللہ دی مخلوق دے حق کھا دے حق دبائے اور حق مارے پھر یاد رکھنا یاد رکھنا پھر تیرے حجہ تے عمرہ بھی تیرے کم نہیں آنا لمیہ لمیہ تصویہ تے مرکہ تے دانے بھی کم نہیں آنا پھر تیری وضع قطع سٹائل اور داری نے کام نہیں آنا پھر تیرے لمبے لمبے نفلہ نوافلہ کام نہیں آنا پوری توجن الخطبہ سواد فرماؤ عام مسئلہ نہیں بڑا اہم مسئلہ ہے عام مسئلہ نہیں بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے اے دی بنیاد تے حساب و کتاب ہونے ہیں کلیاں نمازنال تے جنن تھوڑا لب جانی ہے اس میں لاری کسے ہوئی ہے حضرات پوری توجہ نہ سنو مالکی کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا یا ایوہ اللذین آمنتک اللہ خالقی کائنات دا قرآن محبت نار سنو پیار نار سنو حقیندت نار سنو یا ایوہ اللذین آمنتک اللہ حق کا تکاتہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ ذوالجلال والی کرام نے فرمایا ایمان والو اللہ پاک دو ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق بندہ ہے اپنی نس نسندر اللہ پاک دا ڈر بساؤ اپنی راگ راگ اندر نس نسندر اللہ پاک دا خو بساؤ اللہ گلو ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق بندہ ہے لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نا مرنا مگر مسلمانوں کے مرنا یعنی مہتا ہے تو اسلام تے مہتا ہے اللہ واللالہ او لوگو سلو اللہ پاک فرما رہنے ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق بندہ ہے دنیا تو جاؤ اللہ پاک دی مخلوقتیں ظلم کر کے نہ جانا کسے دا حق اپنے سرطے نہ لے کے جانا ورنہ نمازہ ساریاں ضائع ہو جانگیاں امال برباد ہو جانگے اللہ واللالہ اور میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون من صالیم المسلمون مل سانہی و یادہی اللہ واللالہ اے حدیث سنیے اور اپنا اپنا جائزہ لینے میں اپنا جائزہ تو ساپنا جائزہ لینے کہ کسی حسیدی کٹا گریچہ نہیں آرہے کہ ساڑھے اندر اے ایپ تا نہیں پائے جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح معنی اندر مسلمان بندہ صحیح معنی اندر مسلمان کہلان دا حق دار بندہ اللہ دے کاغذہ اندر مسلمان بندہ کیڑا ہے جنہ دے بارے اعلان ہو رہے آئے اللہ و انتم مسلمون نبی پاک نے فرمایا صحیح معنی اندر مسلمان او بندہ ہے جدی سوال کولو جدی حد کولو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے اللہ 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 پتا چلے آ جیڑا زبان والا کسی نو دکھ دے اندھائے ہاتھنال ظلم زیادیاں گردائے ایسا بندہ اللہ دے کاغذہ اندر مسلمان نہیں ایسا بندہ اللہ دے ہاں متیو فرما بردار نہیں انہا فرمان بندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ اگر مسلمان بڑھ کے دنیا تو جانا چاہ دے ہونا پھر اللہ پاک دی مخلوق نو دکھ نہ دے آگرو اللہ پاک دی مخلوق نو سخب ہو جایا گرو اللہ پاک دی مخلوق نو اللہ دی مخلوق واسطے سکون دا بحث بڑھ جاؤ دکھا دا بحث نہ بڑھیا کرو اللہ اکبر قبیرہ کیسا دور آ گیا ہے مسلمانوں کیسا وقت آ گیا ہے اج ماں باپ اولاد یا تو دکھی نظر آ رہے نے ہائے اللہ میری توبہ اج خامد بیوی کلو دکھی نظر آ رہے ہیں بیوی خامد کلو دکھی نظر آ رہے ہیں پراہ پراہ کلو ستایا نظر آ رہے ہیں پینا بینا کلو دکھی نظر آ رہے ہیں آخر کی بڑھ گیا اتنا ظلم دنیا تے آ گیا اتنا ہنیر مچ گیا اللہ دی زمین اتے اللہ 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 مسلمانوں اتنا تے کدے لوگ سپا بچھواتا نہیں سن ڈر دے جن نے آج بندے بندیاں تو ڈر رہے ہیں جتنا آج انسان تو ڈر گئے پڑوسی پڑوسی تو ڈر رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ آئیے سنئیے جو بات ارز کر رہے ہیں مال کے کئنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تاکو اللہ حق تو قاتے ہی ولا تموتن الا وہنتم مسلمون اللہ انو کیسا مسلمان مطلوب ہے او کیسا مسلمان مطلوب ہے جدے تھے نبی پاک نے محنت کی تھی ہے آپ انسان لو کیسا مسلمان بنانا چاہدے سن بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا بس نماز پڑھ لی مسلمان ہو گیا ہاں زواں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تیرا دل مسلمان ہوئے تیری نظر مسلمان ہوئے تیرا ہاتھ مسلمان ہوئے تیرا آنگ آنگ مسلمان ہونا چاہیدہے اللہ دا تاب فرمان ہونا چاہیدہے اللہ دے حکمہ دے تاب انسان ہونا چاہیدہے اللہ اکبر قبیرہ آئیے کیسا امتی مطلوب رسول پاک علیہ السلام آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تہا سادو ولا تباغزو ولا تدابارو آپ نے فرمایا او میرے للمحب دا دعویٰ کرنے والو میرا امتی کہلانے والو آجو سنلو میں نو کیسا امتی مطلوب ہے میں کیسا ویکھنا چاہنا اپنی امتنو فرمایا لا تہا سادو اللہ 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 آپ پسندر حسد نہ کرے یا کرو ایک دوسرے نال میرے محبوب نو ایسی امت مطلوب ہے ایسی امت ہے حضرات تیری حویلی اونٹا کوڑے نل پری ہووے کو لنگڑا کو کھانا کو کھان ٹوٹا تو کھویں گا انہیں میں بن کے پٹھے ہی پاکے پٹھے ہی مہنگے پہلے میں نو کوئی بھی چاجدہ نہیں کوئی سواری دے کابل نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا اے امت بھی ایسی بن جائے گی کل ابل المیا سو اونٹ جو میں ہون سواری دے کابل کوئی بھی نہ ہوئے کوئی لنگڑا ہے کوئی انہ ہے کوئی کانہ ہے کوئی کسے تکلیف اندر ہے کوئی کسے اندر ہے سواری دے کابل ہی کوئی نہیں اپنے آپ ایسے لولے لنگڑے مسلمان نہ بڑھاؤ سعی مسلمان بڑھاؤ دعا کر اللہ صلو سعی مسلمان بڑھائے ان کسے نے کہلے پا جی تس européens مسلمان ہو اوئے اوئے ان مسلمان پچھ لے ہوئے جی وہ پور دے اوخ کیندہ پا تو اڈا مسلمان میں تر ہو کافر لگنا بڑا ہی تر تر مانے اپنے مسلمان ہوتے ساڑھے مسلمان اندنے ہسا کرنا ہے جیلاز جا کے دیکھو ہوا لاتا جا کے دیکھو اچھیلہ سے جان والے ہوا لاٹچ بند رہن والے کینہ ہی ملا کوئی کہے گا میرے نا غلام رسول کینہ ہے رسول دا غلام ابھی برا تیرا کینہ ہے کہندا میرے نا عاشق علی علی دا عاشق کیا ابھی تیرا کینہ ہے کہندا میرا نا غلام حسین حسین دا غلام تیرا کینہ ہے میرے نا غلام فرید باب فرید دا غلام تیرا کینہ ہے کہندا میرے نا غلام محمد محمد دا نام ہرکڑے سنے پچھو پا جی تسی کی میں آئے ہو اتھے کی میں پہنچو وہ کہے گا ڈاکہ مار کے آیا تو کی میں آیا چوری دے کیس اندر آیا تو کی میں آیا زناں دے کیس اندر آیا شراب دے کیس نام دیکھو تے کام دیکھو نام کیسے اور بھلا نامانالگل بن جائے گی نام سے بات نہیں بنے گی کام سے بات بنے گی اے اپنا کام اسلامی بنا اللہ نے فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون موت آئے تو اسلام تے موت آئے اسلام تے موت آئے کفر تے موت نہ آئے اللہ اکبر قبیرہ نو سنو درہ نبی پاک لوں کیسا امتی مطلوب ہے آپ کیسا بنانا چاہتے امت لوں فرمایا لا تحسدو حسد ناگر یاگر و لا تباغذ ایک دوسرے دے بارے سینے چھے بغت نہ رکھے یاگرو بغت نہ رکھے یاگرو کرنڈی دا سوٹ پایا لٹھے دا سوٹ پایا کارٹن دا سوٹ پایا ہزار دا دو ہزار دا سوٹ پایا سوٹ بڑا سوڑا ہے اللہ 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 جتی بھڑی سونی پائیے مگر اندر میڑا ہے اندر بغش دا پریا کینے دا پریا ہائے اللہ میری توبہ رحمتِ کائنات نے فرمایا لا تباغذ اپنے سینے بغش تو پاک رکھے یاگرو اپنے سینے بغش دی میں للمہلے کچھے لے نہ رکھے یاگرو رحمتِ کائنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدابارو ایک دوسرے نو کننا وخایا کرو مو پھیر کے گزرنا جایا کرو اللہ اللہ ایک دوسرے دے بارے کینہ نہ پھیلایا کرو چوکھلیاں نہ کریا کرو ایک دوسرے دے بارے بغش نہ پھیلایا کرو نفرت پیدا نہ کریا کرو اللہ اللہ مسلمان و نبی پاک نے فرمایا مینو کیسا عمتی مطلوب ہے مینو کیسا عمتی چاہید آئے آپ نے فرما عباد اللہ اخوانہ اللہ دے بندے آپ اسندر پائی پائی بن جاؤ اللہ دے بندے آپ اسندر پیار والے بن جاؤ آپ اسندر اخوت والے بن جاؤ مہدت والے بن جاؤ محبت والے بن جاؤ اللہ اللہ نبی پاک میں سیمت مطلوب ہے آپ نے دن رات میں نتا کی تھی رحمتِ کائی رات آپ نے دن رات مہنہ تا کی تھی کہ میرا ہر عمتی ایسا ہونا چاہی رہے جدا سینہ بغست و پاک ہوئے جدا سینہ حسد و پاک ہوئے اللہ واللہ اللہ آو لوگو سندیا جانا آپ نے فرمایا اللہ وانو اللہ دے بندے پاہی پاہی بن جاؤ اور جدو مسلمان پاہی پاہی بن کے گا پھر عزت محفوظ ہوئےů چار دواری محفوظ ہوئے گی پھر مال محفوظ ہوئے گا رحمتِ کائنات نے فرمایا مسلمان دا مسلمان تھے اللہ نے مال خون حرام کیتا ہے او دا عزت پمالیاں حرام کیتا ہے او دا مال حرام کیتا ہے کوئی کسے دا مال لکھائے کوئی کسے دا عزت پمال لکھ رہے اور کوئی کسے دا عزت پمال لکھ رہے کوئی کسے دا خون نہ بہائے معاشرہ امن والا انا شاہدائے نبی بھی امن والا ہے امت بھی امن والی ہونی چاہیدی ہے میرے پاگ نبی دا پیغام امن والا میرے پاگ نبی دی دعوت امن والی رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم دا دستور امن والا ہے آپ دا منشور امن والا ہے آپ نے پوری زندگی محنتہ کی تھی دنیا تے امن آ جائے اللہ 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 آپ نے محنتہ کی تھی لدوان جو امن پھیل جائے گلی گلی اندر امن ہونا چاہیدائے بزار بزار اندر امن ہونا چاہیدائے کار کار اندر امن ہونا چاہید ہے اللہ 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 آج لوگوں نبی پاک دی پیر بھی کر لو رحمتِ قیناتِ پیچھے آ جاؤ آبدِ دستور و منشور موسیمِ لالو گلی اچھ امن آئے گا بزارہ چھ امن آئے گا اللہ پاک دی قسمِ ملک چھ امن آئے گا کرج امن آئے گا اللہ اللہ آبدِ شریعت تو ہٹ کے چلانگے آبدِ نظام تو ہٹ کے چلانگے آبدِ دستور و منشور تو ہٹ کے چلانگے پھر امن خواہ بھی من کے نظر آئے گا امن نہیں ملے گا اگر امن چاہ دے ہو پھر کونین دے تاجدار دی شریعتیں آ جاؤ آج بیٹیاں دیئے عزتان پمال ہو رہیانے آپ چھوٹیاں چھوٹیاں مصوب بچیاں سینب جیسی ہیں ہائے ہائے اور ظالم ہونا دیئے عزتان الکھیل کے دے گلے دبا کے مار رہے ہیں کیوں نظامِ مصطفیٰ تو محرومی ہے نبی پاک دی شریعت تو دوری ہے آج اگر کملی والے دا نظام نافذ اندھا کسے بغیرت میں ایسی جرت نام دی تیری فضا میرے مصطفیٰ دے نظام تو محروم ہے تو ہی تے ظالم دن دنا رہے ہیں تو ہی تے دنیتے ظلم ہو رہے ہیں اگر میرے مصطفیٰ دا نظام آ جائے پھر ظلم رہ سکتا رحمتی کائنات دا نظام آ جائے ظلم نہیں رہ سکتا اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں جو بہترس کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک پر امبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں صلی اللہ 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 جیڑا بندہ کسے دی زمین تے قبضہ کرے گا جیڑا بندہ کسے دی دکان تے قبضہ کرے گا جیڑا بندہ کسے دی مکان تے قبضہ کرے گا قرائے تے دکان لے کے قبضہ کر لے آ قرائے تے مکان لے کے قبضہ کر لے آ زمین ٹھیکے تلے کے قبضہ کر لے آئے اللہ 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 پٹواریا کانوں کو تسیل لارانا نے مل کی کسیدی زمین حبتہ آلی قبضہ کر لے آئے اللہ 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 کسیدی زمین اندر اپنی دیوار بنا لی وٹ بننا بنا لے آئے کونیند تاجدار نے فرمایا مت سمجھی میں بازیت جت لیا میں کیس جت لے آئے مت سمجھی میں پیسہ لے آئے رحمت کائنات نے فرمایا اللہ پاک لوں ہر گل بات دا بتائے اللہ پاک لوں ہر بھنگ دے دے حق نہ بتائیں نبی پاک نے فرمایا من اخذ شبر من الارض ظلمان مسلمانوں درد دے دیئے گل نہ پیار نہ سن جاؤ آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آپ نے فرمایا من اخذ شبر من الارض ظلمان جیڑا بندہ پروچ دے بلبوتے تھے اصلے دے بلبوتے تھے اپنی سیاسی اپروچ دی وجہ تو اللہ اکبر خبیرہ وڈے ریا نہ لیا ریا میں بدماشاں تے خونڈے نہ لیا ریا جیڑا بندہ ہے نہ بدماشاں دیا سپورٹ آ لے کے وڈے ریاں تھی سپورٹ لے کے اللہ 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 پتر جوان نے برادری بڑی ہے قوم قبیلہ بڑا لمبا چوڑا ہے بندوقہ موجود سلام موجود کسے خریب کسے مارے کسے پہن کسے پراتی زمین تھی ایک گیٹھ کبزہ کر لیا کی نہ میں مربعہ دی بات نہیں کر رہیا میں کلیہ دی بات نہیں کر رہیا مسلمانہ میں کنھانہ دی مرلیہ دی بات نہیں کر رہیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذشی برم من الارضِ ظلمانہ انما فا انما آپ نے فرمایا یو توبیقو یوم القیامتی من سبین ارزا جیڑا بندہ کسے دی ایک گیٹھ سمین تھی کبزہ کرے گا اللہ 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 ظلم دے تورتے سینہ زورینل کسے دی جگہ تھی اپنی دیوار ہٹا کے وہ دی جگہ تھی دیوار بنائے گا اللہ اکبر قبیرہ دنیا تے گزر جانیے اگلا معاملہ بڑا پا رہا ہے اگلا معاملہ اور تو چتر زمانوں کے شاتروں کے برادری والے سجنہ بیلیاں والے تیری ایک کالتے ویتری بندے آ جانے لیں تو کسے خریب مارے دی جگہ تھی دیوار بنا لیں اور تو دیوار بنا کے مارکہ نہیں ماریا تو اپنی آخر تباہ کر لی تو اپنا خانہ خراب کر لیں اپنا بیڑا خر کر لے آئے ایک گٹھ زمین ہائے ہائے قبضہ کر لے آئے چلاکیاں نال اپروچ نال اصلے نال برادری نال سیاستانہ نال گھنڈیاں پدما شاندے ذریعے اللہ 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 کسے بھی طریقے نال قبضہ کر لے آئے چھین لئے کھول لئے زبد کر لئے قیامت والے دے ہڑا ہوئے گا ایک گٹھ زمین اللہ پاک ستے زمین نہ گھٹ بناے گا ستے زمین نہ اللہ کلوز کر لے گا پھرے دا توک منا کے سبندے سے گھڑ وچوائے گا اللہ کہوے گا چالو بے ایمان چالو دنیا تے بدواشیاں کرنوالے آئے چالو دنیا تے یاشیاں کرنوالے آئے ذرا ٹرکے تے وکھانا ہلے آنی جائے گا پچھو گرزہ پہنگیاں ہلے آنی جائے گا پچھو ماراں پہنگیاں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ مسلمان نہ ایک گٹ زمین تے قبضہ کرنوالے دا اتنا زلط امیز زلط امیز ایدہ حال ہوئے گا اتنا گندہ حال ہوئے گا اتنا براشر ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان لو دنیا تے معاملے حل کر جاؤو دنیا تے لیندین تے معاملے حل کر جاؤو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تو کسے دی چار انچی دیوار ادھر کر کے دیوار بڑھا لیں گا کنہ کمار 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 لیں گا تینوں کی بتا تینوں اندازہ ہی نہیں تو پڑا نقصان کنہ کر لے تو فائدہ نہیں کیتا تریان والی نسل دا فائدہ نہیں ہویا تیرے تیہ پتران دا فائدہ نہیں ہویا اور تیرہ اپنا خانہ خراب ہو گیا ہے تو کہنا میں چار مندلہ بڑا ہڑی ہے نی ایسے چڑی پار نہیں مار سکی میرے بیٹے سلا لے کے آئے میرے پراہ سلا لے کے آئے میری برادری نکل آئی ایسا دیوار کر لیے تو مندلہ سوار لیا نے جب تک تیری بلڈنگ رہے گی تیرے 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 خدا دیل لانت برستی رہے گی تو مارے بندے تھا ظلم کی تا ہے مارے تھے ظلم کی تو تے کل مر جانا ہے مرنا ہے کہ کوئی نہیں اے آپ ہاں تے مر جانا ہے یہ مکان کنے ورتنے ہیں زمین کینے ورتنی ہیں اور جنہ واسطے ظلم کیتا ہے یہ نخر تری تیری جا کر دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں اللہ دی قسمیں میں ایسے بیٹے دیکھیں جنہوں پتہ نہیں میری ماں دی قبر کیڑی ہے باب دی قبر نہیں نہیں پتہ میرے باب دی قبر کیڑی ہے قبرستان جو کتے پھول کے چلائی گیا پشدہ میرے عبیدی قبر کیڑی ہے میرے عبیدی قبر کیڑی کیا ہی کتے پتہ ہی کوئی نہیں ہائے 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 اوہ ہوری اولادوں دیاں نے پنجا سال ہوگئے ماں مرینو پنجا سال ہوگئے باپ مرینو آج بھی پتہ میرے ابا کی تھی زتا ہے موقع مل دے دعا کر دے جا کے اللہ میرے باب دی قبر روشن کر دے اللہ میری ماں دی قبر روشن کر دے یہ کوئی کوئی نصیبہ واری اولاد دیئے ورنہ اکثر ماں دیاں تیریہ پھول گئے باپ دی قبر ہی پھول گئے یہ نہ واسطے ظلم کر رہے ہیں یہ نہ واسطے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں اللہ اللہ قبر نوڑی کا نت رہن دیاں تیریہ موت نت کر تیرے مار دیئے پھیریہ قبر نوڑی کا کل آئے تھے آئے سیتے کلے ٹر جانائی کل آئے تھے آئے سیتے کلے ٹر جانائی آتیاں پتہ تیرے آنی کامیوں تھے آنائی جنہ لئی تو رات دل اوہ کرہ رہے ہیں جنہ لئی تو رات دل ملا بٹا نہ کرے آ کر ظلم نہ کرے آ کر سیاتیاں نہ کرے آ کر حلال کھایا کر تھوڑا کھا لیا کر حلال کھا لیا کر اوہ جنہ لئی تو رات دل کرہ رہے ہیں کل آئے تھے آنی کبر نوڑی کا نت رہن دیاں نت تیریہ اللہ اکبر کبیرہ مان کانو کرنائے حسن تے جوانی دا مان کانو کرنائے حسن تے جوانی دا زندگی یہ تیری بندیاں زندگی یہ تیری بندیاں جویں بلبلائے پانی دا تیری ہاں تے بندیاں ہے ساموینی تیری ہاں تیری ہاں تے بندیاں ہے ساموینی تیری ہاں کبر نوڑی کا نت رہن دیاں نت تیری ہاں موت نت کار تیرے مار دیئے پھیری ہاں او مسلمانوں سننا درہ میرے پاک پہ غمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ او تعالی علیہ السلام فرما دے میں اے میرے صحابہ اے گلدہ جو آپ دے ہو اے میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے امتی اے گلدہ جو آپ دے ہو جی جی یا رسولہ حکم ہو آپ نے فرمایا آتا درونا مال مفلس آتا درونا مال مفلس ذرا اے گلدہ جو آپ دے ہو نا دسو مفلس بندہ کیڑہ ہے کنگال بندہ کیڑہ ہے اللہ اللہ مفلس کونے جنہوں ساڑھی پنجابی زبان اندر کنگال قیم دے نے اللہ اکبر قبیرہ او مفلس من اللہ کونے نبی پاک دے صحابہ نرس کیتا ہے المفلس فیمان ملا درہما لہو علامت آل سوڑے ہاں اسی تیونوں مفلس سمجھے آئے جدہ کلو پیسہ دینار درہم دینار ناوے دنیا تا مالو منحال ناوے اسی تیونوں سوڑے مفلس سمجھے آئے اللہ اکبر قبیرہ آپ نے فرمایا توانیا سوچا پڑیا سوچانے آو میں محمد وانو جسا مفلس بندہ گوڑ المفلس من امتی میں یعطی اوال قیاماتی بسلات و قیام و زکات اللہ 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 آپ نے فرمایا میری امت دا مفلس بندہ ہوئے جیڑا بندہ قیامت نوائے گا نمازہ بھی لے کے آئے گا صدقے بھی لے کے آئے گا زکاتہ بھی لے کے آئے گا اللہ 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 قیام راتاں دے قیام لے کے آئے گا اے سارے عملہ اے سارے عملہ دے باوجود جہنم سٹے آ جائے گا الٹا کر کے سٹے آ جائے گا صحابہ دے رونگتے کھڑے ہو کے سوڑے ہیں ایک کی بن گیا ہے نمازہ بھی پڑیاں پھر بھی جہنم جلا گیا ہے خیراتاں کیتے ہیں پھر بھی جہنم چلا گیا قیام کیتے ہیں پھر بھی جہنم چلا گیا اللہ اکبر قبیرہ آپ نے فرمایا او بندہ جرح حقوق اللہ بات بوچھ لے دنے آئے گا اللہ دی بار گچ آئے گا نمازہ لے کے آئے گا خیراتاں لے کے آئے گا قیام لے کے آئے گا اللہ اکبر قبیرہ عالی مالک دی بار گندر کھڑا ہوئے ایک بندہ فوری سامنے آگئے کہنا یا اللہ اے دیئے قلیئے نمازہ تھے نظر نہ رکھی قادشا تاما حازا مولا اے طاقت اللہ اسی میں مارا تھا میں نے گالاں کرتا تھا اللہ نے میں نے گالیاں بکھیا میرے عصد خاک اندر ملائی اچھا اللہ کہے گا انجی کرو اے دیئے تھوڑی نمازہ لے کے انہوں دے دیو انہوں خوش کرو راضی کرو ہاں بھئے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چلوئے آلو بندہ سیڑتے نہیں ہویا دوسرا بندہ آگیا ہے آگے گہندہ کازا فہازا ارشاں والے عربہ اے دیئے داریاں نہ میکھی کلیاں نمازہ نہ میکھی انہیں میری بیوی تے تومت لائی میری بیٹی تے تومت لائی گنگا الزہام لائے چھوٹیاں تومت اللہ آشڑیاں اللہ 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 اے ارشاں والے عربہ انہیں تومت اللہ کہ میری عزت خاک اندر ملائی آواز ہے گے نیاں نیکیاں دیکھیں اس بندے رو راضی کیتا جائے مسلمان نے دیاں نیکیاں دیتیاں جان گیاں آلے بندہ سیڑتے نہیں ہویا ہے ایک اور بندہ آگیا ہے اہمدہ آکالا مالا آزان اللہ انہیں میرا حق کھا دے میرا پیسہ کھا دے ادھارے لے دیڑنا نا نہیں لیا اللہ اکبر کبیرہ سودا لے اندھارے ہم میرے پیسے واپس نہیں کیتے ایرشاں والے عربہ اللہ اکبر قبیرہ میں دے تو پیسے لینے سننا ٹال مٹول کر دیا زندگی بیٹھ گئی اللہ سونے بس چکر دے دے کہ زندگی برابر بات کر کے آ گیا اللہ میرے پیسے دین تو بغیر مر گیا میرا حق دین تو بغیر مر گیا ہے اللہ سونے میں اپنا حق لینہ چانا اللہ میں اپنا حق لینہ چانا آواز آئے گی انہی اینے کے اس بندے رو دیکھے انہوں راسی کیتا جائے فارق کیتا جائے یا اللہ دے دی دی آ گئی ہیں ایک بندہ سہرتے ہویا اینا ایک ہور بندہ آ گیا ہے کہن لگا آگے اللہ سونے آ کادزارا صافا قادما آ آدھا انہی میرا خون بہایا ہے اللہ منو گولی ماری چوری ماری اللہ سونے میرا خون بہایا ہے اللہ اکبر قبیرہ ایک ہور آ گیا کہن دا سونے آزارا بہا آدھا انہی منو ماری آ پٹیا آب آجائے گی انہی لکیوں کہنے کہ یا اللہ کتھ ہوں دے یہ تو ختم ہو گئی ہے یہ تمہیں اللہ ہے اے تو کنگلہ ہو گیا فارغ ہو گیا نمازہ گئیا روزے گئے راتہ اندے قیام گئے تصویہ گئیا زکاتہ کیوں بھائی کوئی سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے جنازے تے آپ اعلان تے کر کر آنا کہ ماف کر دے نا پتہ نہیں کوئی ماف کر دا یہ کی نہیں ایک بابا میں نے کہنے کا روپیا کہنا اعلان کر دے ہو انہوں ماف کر دے نا پتہ نہیں لوگ کی ماف کر دے لیکن میرا دل کر دا ہے مکدے جنازے تے آکے آ بھی کھڑا آکے کہوان یار میرے دنیا تے ہی ماف کر دے ہو مرم تو باکھرے تُسا ماف کرنا ہے کی نہیں کرنا میرا جی کر دا ہے میں پبلک تو ماف ہی مانگا میرے ماف کر دے ہو دنیا تے جاؤ تے صاف سترے ہو کے جاؤ دنیا تے جاؤ تے پاک صاف ہو کے جاؤ ظلم تے زیادتیاں لے کے نہ جاؤ اللہ دی بار گندر پرہ گندہ تے لپڑے تپڑے گناہ وچ اللہ تا پتہ نہ جانا ورنہ انجام بڑا پورا ہے یا اللہ انہوں کی دی پلے کچھ نہیں چاہے شکیت اللہ لینڈ لگی ہوئی ہے اللہ کہنگے ہون جڑا شکیت اللہ لائے نا او دے گناہ چوکے دے تے پائی جاؤ اے دے گناہ چوکے اے دے گناہ شکیت لان والے دے گناہ بھلو اے نمازی صاحب تے پائی چلو ہائے ہائے ایک وقت آیا فطورح فی النار فطورح فی النار کونہیں دے تاجدار فرما دے نہیں انہوں الٹیاں کر کے صدیاں نہیں الٹیاں کر کے دو سر دیتا جائے گا حضور فرما دے میری امت دا کلاش بندہ میری امت دا کنگڑا بندہ میری امت دا مفلس بندہ تھے آئے جڑے متھے تھے نشان سجدیں دے لے کے آیا پھر بھی جہنم جڑے گوڑنے آتے نشان سجدیں آتے پھر بھی جہنم ہائے ہائے جدا معاشر اندر شورا سی بڑا سخی ہے بڑے پیسے وند دا ہے انہیں رمضان جو سیتے دس ازار پیاں دیتا ہے کچھے گیا بول دے نہیں ہونا میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سمہ توریہ فی النار توریہ فی النار جہنم سکھے آ جائے گا دوزخ پایا جائے گا کوئی نماز کم نہیں آئی کوئی روزہ کم نہیں آیا اللہ پاک دی مخلوق تے ظلم کیتا ہے اللہ دی مخلوق دا مال کھا دا ہے حق کھا دا ہے اللہ اکبر قبیرہ او لوگوں سندے آ جانا حقوق العباد دا مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں آپ نے فرمایا تیامت والا دے تین قسم دے دفتر کھل لے تین قسم دے اللہ اللہ اک دیوان کھلے گا دفتر کھلے گا جدے بارے اندر نبی پاک نے فرمایا اللہ یو باؤو بھی اللہ دی پروانی کرے گا کیوں اللہ دا پرسنل معاملہ ہے یہ دن در حقوق العباد نے او چاوے تے معاف کر دے وے چاوے نا معاف کرے یہ ہوتی ہے مرضیانے اور دوسرا فرمایا حقوق العباد والا دفتر آئے گا لا یہ ترکو بھی او چھڑے آنی جائے گا پائی پائی دا حساب ہوئے گا پیسے پیسے دا حساب ہوئے گا اللہ اللہ جن نے ظلم کیتا ہے زبان نل کیتا ہے تا بھی او دا بدلہ ملے گا حاصلہ ظلم کیتا ہے او دا بدلہ ملے گا کوئی بننا ہوتے اللہ پاک دے مخلوق نا ظلم زیادتی کر کے آنوالا سزا تو بغیر رہنے سکے گا پوری پوری سزا ملے گی اللہ پاک دا قرآن تا تعلان کر رہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّتِلْ خَيْرِي آرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّتِلْ شَرِّي آرَا قیامت دا دیارا آنے اللہ اکبر قبیرہ مالکی قینات بندیا تیرا عمل ناما تیرے سامنے کر دینگے اگر زرہ جنلی رائی جنلی میں کی کی تیئے نہ بندہ اپنی میں کی اکھیا نہ لے دیکھ لے گا اگر رائی جنلی ظلم کیتا ہے رائی جنلی گناہ کیتا ہے ہر بندہ اپنا گناہ دیکھ لے گا اللہ اکبر قبیرہ آج اوہ مسلمانو آج اوہ مسلمانو ڈر جاؤ آج اس دن دی یہ تیاریاں کر لو اس دن دی یہ فکران کر لو اس دن دی یہ تیاریاں کر لو اس دن دی یہ فکران کر لو اللہ اکبر قبیرہ پیغام دینا چاہاں گا نا رب رسول بلا بندیا نا رب رسول بلا بندیا نئی رہنا تُو صدا بندیا نارا برسول پلا بندیا تیرا کاسد ایک دل آوے گا کون ازرائیل کون آئے گا بلدرا تیرا کاسد ایک دل آوے گا تیم چٹھی آن پڑاوے گا پھر دور امر دی ٹوٹ جانی نہ پھر ٹر وقت گوابندیا نئی رہنا تُو صدا بندیا اللہ اللہ مان باپ وکم نہ آملگے سب پہن پرا چڑ جاولگے سب پہن پرا چڑ جاولگے اج چھڑ دے ظلم زیادیا تُو اج چھڑ دے ظلم زیادیا تُو نہ ایوے ظلم کما بندیا نارا برسول پلا بندیا اللہ اکبر قبیرہ حساب بھائے حساب بھائے کاروبار جسا ملا لیا کاروبار اندر شیر کر لیا دوسرا بندہ پلا مان سے سدھا بندہ ہے جو کو مننی جاندہ ہے اے تیز طرح رہے اے کدی انہوں کوئی چکر دیندہ ہے کدی انہوں کوئی چکر دیندہ ہے آخر انہوں کھاتا کلیو خادم اللہ جناب آپ پہتے کاٹے چک چلے گئے ہیں ہر شیطہ لٹی گئے اور ظالم نے اندر کھاتے اپنا سب کچھ بنا لیا اگلے دا بیڑا آخر کیتا ہے اور سن لے مسکین خالب دی گال سن لے تو انہوں دی دنیا خراب کیتی ہے انہیں تیری آخر تباہ کر دیتی ہے اوہ دی صرف دنیا خراب ہوئی ہے اے تیری ایدہ تے گزارا چل جانے تھوڑی کھا کے بھی بیلہ گزر جانے تے بوتی کھا کے بھی مرگ نال کھا کے بھی رات لنگ جانی ہے ساگ نال کھا کے بھی رات گزر جانی اے تی تے گزر جائے گی پر خانہ خراب تے تیرا ہو گیا اپنی آخر تباہ کر لیو کن وقت دنیا دا محال کٹھا کر لے آئی کن وقت دنیا دا محال کمالے آئی اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں سوچ تو جو فرمانہ درہا اللہ اکبر کبیرہ جد روز قیامت آوے گا پھر سب کچھ پوچھا کیا ہوئی اللہ نہیں پوچھا نا بندہ بندے دیئے نظرات جو چھپ کے جرم کر لیں دا ہے اللہ تو چھپ سکتا بندہ بندے نو چکر تے دے سکتا ہے مگر اللہ دی ذاتنوں کو چکر نہیں دے سکتا اللہ دی ذاتنوں کو توکہ نہیں دے سکتا اللہ اللہ مسلمانہ غور کر درہا جد روز قیامت آوے گا پھر سب کچھ پوچھا جاوے گا پھر کی جواب تو دےویں گا جد پوچھا آپ خدا بندے نا رب رسول بلا بندے نہیں رہنا تو سدا بندے آپ نے فرمایا بندہ کی گیندہ ہے آدم دا بیٹا کی گیندہ ہے مالی 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 میرا مال میرا مال ہے بنگلہ میرا مکان میرا 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 کردہ ہے آپ نے فرمایا اللہ کے جیڑا ایدہ سی یہ تھے کھا جیڑا میں کھا لیا او ایدہ سی جیڑا پہن کے پرانا کر لیا او باقی ایدہ سارے بھلو جو کھا لیا او ایدہ سی جو پہن لیا تیاد جیڑا رب دیرا اللہ کے آخر دا صدقہ بنا لیا آخر دا زخیرہ بنا لیا اللہ دے دین تلایا ماریا تلایا کمزوراں تلایا غریباں تلایا خاجت مندہ تلایا اے تیودا ایدہ ہے نا جی جیڑا پچھے چھوڑ کے چلا گیا او ایدہ نہیں ہو پچھلے آندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرات اگرامی توجہ فرمانہ ذرا اللہ اکبر قبیرہ او کنجوس یہاں بنا کنجوس اللہ دے دین تلا لانا او دی حالت بھی بڑی بچار دی پیڑی ہے بڑی پیڑی آلت ہے بڑی پیڑی آلت ہے دنیا تے ریا تے غریباں مانگ ریا حساب دے گا تے حمیرہ مانگ دے گا کیا بھی دینا ہے کیا نہیں صاحب او جڑی دولت کٹھے کیتے ہو دا اس حالتے دینا ہے نا استعمال کیتا خرچہ کیتا تے غریبا مانگ حد دبا دبا کے پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھے آپ مگر جدو قیامت نہیں صاحب دینا ہے امیرہ مالا کنہ آلہ تاہت نبی پاک دعا کریا کر دیسا اللہم محینی مسکین وعمتنی مسکین وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ میں محمد دعا کرنا تیری زمین تے زندہ رہواتے مسکین پڑھ کے دنیا تو جاؤں آتے مسکین بڑھ کے اللہ قیامت نے کھڑا کری تے مسکین اندر ایک دن میری امہ جان نے سوال کر لیا ایک کون امی ایشہ صدیقہ طیبہ طائرہ سوال کر دیا نے اے میرے سر دیتا آج محمد صلی اللہ تعالیٰ حریصہ سولے ہو کوئی کچھ منگ دائے کوئی خزانہ منگ دائے کوئی شفاہ منگ دائے کوئی آفریت منگ دائے دولت منگ دائے کوئی ڈالر منگ دائے اللہ کوئی غریب بندہ میرا بیان سو رہے آئے اگر کوئی مارا بندہ میرا بیان سو رہے آئے اگر کوئی مزدور میرا بیان سو رہے آئے دیاریاں کرنے والا مزدوری کرنے والا اگر میں مسکین خالہ مجھے دیباس ہو رہے آئے سلو مسلمانوں سلو اللہampedle اللہ میری امارس کرتی ہے سوڑے ہو مسکینی یہی مانگ دے رہندے ہو مسکینی یہی مانگ دے رہندے ہو آپ نے فرمایا ہے شاہ جڑے مانے کمزور بندے مسکین بندے اللہ 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 انہا دولت مندانان چالیس سال پہلے جنتی ٹھوڑ جانا ہے لمبے چھوڑے کھاتا ہی کیونی ہونے نے تھوڑا جائے صاحب ہونا ہے جنت پہنچ جانا ہے میں تھے دعا کرنا اللہ میں نے جلدی جلدی اتھے پچھائے حضرات تعلیم امت نو دیتی ہے بندہ کہنے دا میرا مال میرا مال میرا مال اللہ کے جڑائے میں کھا لیا حسم کر لیا پہن لیا پرانا کر لیا جو اللہ درالہ کے اپنا زخیرہ کر لیا اوہ ایدہ ہے باقی ایدہ باقی ایدہ مالی مالی آؤ مسلمانوں سنو درہا اللہ اکمر کبیرہ ایک بات دا غصہ نہ کرنا سن لینا جڑا بندہ فوت اندائے نا جڑا بندہ فوت اندائے اوہ دی وراست تقسیم اندی ہے اوہ دی وراست تقسیم اندی ہے تھوڑی ہوئے یا زیادہ ہوئے باہرالہ دے حصہ دار تندرنا جدو وہ بندہ فوت ہو جائے اگر اوہ دے کلے وراست نہیں چھوڑی انہیں کرزہ چھوڑے تو کرزہ بھی اوئی ادا کرنگے جڑے اگر زمین اندی تو انہیں تقسیم جنہ چیز ہونی سی انہوں اگر کرزہ چھوڑے تو اوہی حق ذمہ دار ہوں گے مسئلہ سن رہے ہیں بولو میں مسئلہ بیان کر دیتا ہے کیوں بیان کیتا ہے قیامت اللہ نے میرے کل بھی پوچھنا ہے اللہ نے قیامت اللہ میرے کل بھی پوچھنا ہے مگر یاد رکھئے جو قرآن نے اعلان کیتا ہے لا تموتن الا انتو مسلمون مسلمانوں کے برنہ اپنی اقبع تباہ نہ کر لینا اپنا حشر تباہ نہ کر لینا اے مکان اے دکان اے کاروبار اے پلاسہ کوٹھی اے بنگلہ اے گاڑی فیکٹری کارخانہ اے سب دنیا ترے جانے ہیں اے کترے جانے ہیں دس سو آج تا کوئی دنیا تے امیر گیا ہوئے تے اپنا پلاٹ نہ لے گیا ہوئے کوئی فیکٹری نہ لے گیا ہوئے ہاں اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ کوئی وسیعت کر دا ہے سکندر نے کہا سیجیدو میرا جنازہ اٹھے نا میرے ہاتھ کفن چوبار کر دے نا تاکہ میرا دنیا تو جانا دنیا واسطے مسال بن جائے عبرت بن جائے تبلیغ بن جائے اسلا بن جائے جدو میرا خالی ہاتھ کفن تو بار دنیا ویکھے گی ویکھے گی اتنی بڑی سلطنت دا مالی خالیت گیا ہے اتنے بڑے جاہو جلال دا مالی خالیت گیا ہے تے میری کی وقاتیں میری کی وقاتیں اللہ اپر موت کو پہلے اپنی تصور کرو مالو ذر پر نہ کوئی تکبر کرو میرا مال میرا مال میری فیکٹری بندہ بیٹھے سی کار تھے تے نالا بیلین بٹھایا تے اوہ سو رہے دے کارکلو گڑی ننگی نا تے آن سارا کوٹھی والا ہے نا ایتھو شروع ہوں دی جے نال گڑی جلا رہے ہیں ایتھو شروع ہوں دی ہے اوہ تو تک میرے سو رہے دی کوٹھی ہے اوہ جنہی اگر زمین شروع دی نا اوہ ساری میرے سو رہے دی اوہ جنہی تقسیم ہونی نا میری بیوی این اشارہ کرنا جا رہے ہیں یک دم آسا ہو گیا گڑی بھی گئی بندہ بھی گیا گڑی بھی گئی اوہ حصے دسن والا بھی گیا ایتھو میری بیوی نا اینہ ایسا ملنا ایسی مالا مال ہو جانا ایتھو میں نا ایسا ملے گا میرا میں مالا مال ہو جانگا بس اینا گلنچ مگل ہاس ہو گیا تھا گاڑی بھی گئی اے جگیرہ نا مالک بندو مالا خواب بھی کرنو مالا بھی موت کو پہلے اپنی تصور کرو مال و ذر پر نہ کوئی تکبر کرو ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی جو یہاں سے گیا بے سہارا گیا ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی جو یہاں سے گیا بے سہارا گیا اس کو کہتے ہیں قسمت کی ناکامیاں پہلے کشتی گئی پھر کنار آ گیا آؤ مسلمانوں جنی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اپنے خالق نو نراز کر کے دنیا تو نہ جائیں اپنے مالک نو نراز کر کے نہ جائیں اللہ پاک دی مخلوق نو دکھ دے کے نہ جائیں اللہ دی مخلوق نو پریشان کر کے نہ جائیں جدو بندہ جنازہ جاندہ ہے اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ کہندہ ہے یار بڑا چنگا بندہ دوسرا بولے یا یار بڑا چنگا بندہ سی اللہ نے محب کر دے اللہ نے دے درجہ اللہ نے دی آخرت لو سوار دے بڑا چنگا بندہ اللہ اکمر قبیرہ جتو اللہ دی سمیلتے بندے کہہ دیں دے چنگا بندہ سی اتو آواز آن دی ہے اہت گنے گار سی فرشتے ہو ادھا نام گنے گارا چکٹ کی چنگیں چلیں دے میری مخلوق کہن دی پیئے چنگا سی میں تے سارے راز جاننا میں تے بندہ دے دینا تو واقفاں میں راتنا تو واقفاں جیڑا گناہ ستہ پردیاں چھپ کے کیتا ہے میں تے انہوں بھی جاننا چلو جی میرے بندے کہن دے چنگا سی تے میں مہربانہ یعنی لکھ دے چنگیاں سی مسلمانہ تو ہر سال تحجد پڑھیں ہر سال اتقاف کریں ہر سال تو حج کریں سال تو دو دو عمریں کریں نمازہ پڑھیں شراقہ پڑھیں اگر ظلم زیادتیاں کر کے اللہ دی مخلوق انو پریشان کر کے دنیا تو گیا پھر یاد رکھیں تری عبادت ساری کھنڈے لہن لا دیتی جائے گی تباہ کر دیتی جائے گی ملیا میٹ کر دیتی جائے گی عمل کا منی آئے گا اللہ دی مخلوق تے ظلم نہ کریں اللہ دی مخلوق تے سے آتیاں نہ کریں اللہ دی مخلوق دا حق کھا کے نہ جائیں اللہ اکبر کبیرہ مرنوالا مر گیا او دے بچیاں کوئی پتا نہیں سا مسلمانہ اندھالا اندھی کوش نہ کریں ڈنڈی مار اندھی کوش نہ کریں اللہ اللہ اگر کس ادھا حق کھائیں گا بیڑا خرک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ کہندے نے کسے اگے کھڑے بنایئے کسے اگے کھو کھٹیئے میں ایک رسالے ہی پڑھ رہا تھا کہ دو پراہ سمتے زمیدار سمتے ایک پراہ فوت ہو گیا او دا بھی ایک کو پتر سی او دا بھی کوئی سی او جڑا فوت ہو گیا نا او دا ایک میٹا سی یتیم ہو گیا دوسرے دا او دے دل چل محل آئی بیوی نے مشورے دیتے ایدہ کیے پرانہ بارہ سنو دا مر گیا ہے بیوی اید نے اپنی من دی نہیں تے ای زمین اپنی ہے نا پھر اپنی ہے نا او نے سوچا او نے اپنی بنانا تے کمیں بنانا ہے او نے پھر کی کی تا او نے سوچا بھی انہوں تے سیڑتے کریئے نا پتی جنو تے بیوی نہ پھن نبڑ دے رہاں گے پر جائی نہ نبڑ دے رہاں گے شہروں گجریلا لے آیا ویچھ زیر دیاں گولیاں ملائیاں پر آدھے کمرج رکھیا تے جا کے کہنا پتر تیرے کمرجنا ایک بڑی آلی شان میں ڈش رکھیاں گجریلا جا کھالے پچھے کھڑا سی اپنا پتر وہ سنڈا سی میرا ابا کنوں کہہ رہے ہیں میرے کزنوں کی کہہ رہے ہیں وہ تے دل جی خیال آیا ابھی ابا بڑا بے ایمان ہے پتر میں آیا تھا گجریلا کی نکھوان دا ہے پتی جنکھوان دا ہے انہیں کی تا اکھ بچا کے نہ پچھو دی جا کے وہ چمچی پھڑی تے جناب جلدی 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 ہائے گجریلا میدج پہنچیا زیردیاں گوڑیاں پہنچیاں انہیں فوری ریاکشن کی تا اندر دے محول حل چل مچ گئی اگ لگی اندر دے محول اندر اوہ ہر شہ اندر دی تباہ ہو گئی ایک منٹ بعد چیخہ بلند یہاں ہے ابا میں مر گئے ابا میں مر گئے ابا میں مر گئے ابا میں مر گئے اندر آگے وے کے آ بیٹا مودھڑے موپے آ پیر زمین تے مارے ہاتھ مارے مچھلی وہاں تڑپی جاں گئے اللہ 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 بڑے جتن کیتے ہاتھ پیر پیراں دیا تڑیاں چسیاں مو اندر جناب پانی دے چند مچ بائے اللہ اکبر قبیرہ مسلمان نہ بڑے جتن کیتے مگر منٹا اندر بچہ پار ہو گیا ہے یہ پاغلا وانگ اپنے آپ نو مار دا ہے تھانے چلا گیا کہندہ تھانے دارہ اللہ اتھ گڑیتے پاہ جیل اندر میں اوپد بخت نجھڑا پڑا پتر مار کے آ گیاں اپنے پتر نو قتل کر کے آیاں کسے کے کھڑے بڑھائیں گا اپنے قیان کے نہ ظلم کرے یا کر دنیا دواستے اللہ ابرت بنا دینڈا ہے بازوں کا صدامہ دنیا تے مل جاندی ہیں آن والی دنیا دواستے ویکھن والے لوگاں دواستے اللہ ابرت بنا دینڈا ہے اللہ اکبر قبیرہ جیڑا رب دنیا تینجدے انجام کر دینڈا ہے آخرت انجام کتنا برا ہوئے گا انما توفہونا اجھوراکم یوم القیامتی فمنزوہ زہانی ناری وہدخل الجنہتا فقد فا آپ نے فرمایا ہر بندے نو دیں ملہ پورا پورا بدلہ ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکوم کے لئے بات سمجھاتے ہیں فرمایا ہے لئی سا منہ ساڑے نالدہ نہیں ہے میرے طریقے تھے نہیں میرے نقشے قدم تھے نہیں میرے نالدہ ہی نہیں سونیا کیڑا فرما مللم یو اکر کبیرانا و مللم یرحم صغیرانا جیڑا بندہ وڈیاں دی تظہیم نہیں کردہ چھوٹے ہنے تے رحم نہیں کردہ جیڑا بندہ چھوٹے ہنے تے رحم نہیں کردہ وڈیاں دا احترام نہیں کردہ حضور نے فرمایا ساڑے بچوں میرے نقشے قدم تھے میرے مناج تھے ویرو اے زمینہ اے دکانہ اے پراپٹیاں اللہ دی قسمیں اے دی کوئی وقت نہیں جے وقت انسان دیئے وقت انسان دے خون دیئے وقت انسان دے مکانہ تے نہ لائے کر انسانہ تے لائے کر چھوٹا اگر تیز راز ہو گیا تے وڈے نل توکھا کرنے دی کشش نہ کرے اگر وڈا پڑے چھوٹا اے دا حق کھانا دی کوشش نہ کرے ورنہ نبی پاک نے ایک دفعہ فرمایا سی کہ لوگ میرے کل فیصلہ کرنا نہ دینے میں دلیل وے کے دلیل سنکے فیصلہ کر دینا اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسے نے تیز کلامی میرے کل فیصلہ اپنے حق کروا لیا حالانکہ حق خودہ نہیں سی وہ خوش فہمی جنا رہا ہے کہ میں مار کا مار لے فرمایا انجھ نہ سمجھے کہ محمد نے میرے حق اچھ فیصلہ کر دیتا ہے انجھ سمجھے کہ میں ادھے واسطے جہنم دیکھ ٹکڑا کر دیتا ہے دنیا اندر تے ہو فیصلہ کروا گیا مگر ادھے آخر تباہ ہو جائے گی مت اپنے آپ چاتر سمجھو مت اپنے آپ شاتر سمجھو مت اپنے آپ تجربہ کار سمجھو مت اپنے آپ بڑے تیز ترار سمجھو ہاں کوئی بیویاں کھیلا کے پراماد حق نہ کھائے کوئی اپنے بچے دیاں کھیلا کے پراماد ظلم نہ کرے اے باتاں معاشر اندر ضرورتیں نہ دی کہ ہم بھی ضرورت ہے کہ نہیں بولو انشاءاللہ آئندہ خطبہ زندہ رہے اللہ دی تفیق نال میں انشاءاللہ انسانی ہمدردی دیوارے ارز کرنگا کہ انسانی ہمدردی کیسے ہونی چاہیے دیئے سادہ دین سانو ہمدردی دیوارے انسانی یہ دیوارے کی تعلیم دیندہ ہے اللہ تعالی عمل دی تفیق اتا فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين